حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی عمر میں بحث کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے تھے تو میں نے کہا لا عدری مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ نے اپنا دستِ قدرت میرے دو کندوں کے درمیان لکھا پھر کیا ہوا اسے اللہ کا دستِ قدرت دستِ قدرت کہہ رہے ہیں باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس اس نے دستِ قدرت قدرت والا ہاتھ میرے دو کندوں کے درمیان لکھا یہ خور کہہ رہے ہیں میرے حضور کہہ رہے ہیں میرے رب نے دستِ قدرت میرے دو کندوں کے درمیان لکھا پھر ہوا گیا سن لو اگلے لفظ دستِ قدرت یہاں آیا تھنڈ سینے میں پڑھ گیا فعلمتو ما فِس سماواتِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے اطا کر سینے میں نور آ گیا سینے میں علم آ گیا کائنات کی کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نہ جانتے ہیں اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھئے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لئے نکلیں گے دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے چودہ سو سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے اِنِّي لَعَارِفُ أَسْمَاءَهُمْ میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں کب جو قرب قیامت میں آئیں گے میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا ہوں آپ دو دو سال چار چار سال پانچ پانچ سال سے میرے پیچھے جمعت المبارک پڑھ رہے ہیں شکلوں کو پہچانتا ہوں کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جب آپ وہ نظیر صاحب نظیم صاحب اللہ صاحب وہ آپ کے پورے میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانتا ہوں جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعت المبارک کو یہاں آتے ہیں تو جہاں دو مہینے کے بعد دس سے قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانتا ہوں اور پھر جو سوشل میڈیا پر سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں ان کے نام کیسے جانتا ہوں اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں بات ختم یہاں نہیں ہوئی یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی وَأَسْمَاءَا بَائِهِمْ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی کہانی ختم نہیں ہوئی بات آگے فرمائی وَأَلْوَانَا خُیُولِهِمْ جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کون سا غلام کس کا بیٹا کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا کہا میں سب جانتا ہوں یہ کیوں جانتے ہیں دست قدرت حضور کے کندوں پہ آئے وہ کہتا ہے الرحمن اللہ مالقرآن یہ تلمیزِ رحمان ہے میں نے پڑھایا ہے تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شئے مخوی محبوب سے کوئی شئے پوشیدہ نہیں رکھی اور عالی حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نکاب بھی الٹ دیا جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شئے باقی پیچھے رہ گئی لے نوریہو من آیا دینا اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں